اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا عالی سیدنا محمد ببارک وسلم آج آپ کے لئے میں بہت خوبصورت تحفہ لے کے آئے ہوں احادیث کا اور چند حوالے قرآن کے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب احترام اور ان کا پروٹوکٹول جو اللہ نے احادیث میں اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دیا اور قرآن میں آیتوں میں بھیجا تو یہ بڑا ضروری ہے پچھلی بارشت جب بات ہوئی تھی اس میں چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی ربی ابل کے پروگرام میں سورہ حشر میں اللہ نے بات کہی ہے کہ سات نمبر آیت میں کہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو جس سے روکے اُس سے روک جائے سورہ خجرہ سورہ احضاب ہے قرآن میں اس کی چھے نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی ہے کہ نبی کا تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق ہے امت کی اوپر نبی کا حق امت کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے کبھی جان دینے کا آپ کو حکم دے تو آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ جان دیتے ہیں انہاں آپ ایمان سے فارغ ہو جائیں گے تو سورہ احضابی کی ایک نمبر آیت میں کہا کہ تمہارے لیے بہتری نمونہ ہے نبی اللہ نبی کی سننا تو پہ چلنا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے پہلی حدیث آج کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے باتیں فرماتے تھے پھر اٹھتے تو ہم سب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے کہ ہم دیکھ لیتے کہ ازواج مطارات کے گھروں میں سے کسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے ہیں یہ بہیتری کی حدیث پاک ہے نبی ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ میری بہیتے کوئی کھڑا ہو کہ میں جب آؤں تو کوئی کھڑا ہو نہ کبھی حکم دیا لیکن احترامن صحابہ اکرام یہ جب حضور جاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے جب حضور نکل کے کسی حجرے میں تشریف لے جاتے تھے تب یہ صحابہ اکرام بیٹھتے تھے ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے ایک بار ایک صحابی کو آگ میں ڈالنے کی بات کی مشریکوں نے اور اس نے یہ بات کہی کہ تم نبی کو برا کہو یا ان کے لیے کوئی بددعا کی بات چھے جس طرح کی جوایت ہے تو انہوں نے کہا یہ تو میری ایک جان ہے وہ رونے لگے کہلنے کہ میری ہزار جانے بھی ہوتی تو میں اپنے نبی پر قربان کر دوں اور ایک لفظ ان کے خلاف نہ پولے اتنا عدب اور احترام کرتے تھے نبی ہم بھی دیکھیں گے ہماری زندگی میں کہ نبی کی کیا ویلیو ہے اور ہم کتنی ان کی تعلیمات پر چل رہے ہیں دیکھیں سور احضاب جو ہے وہ اور ایک سور خجرات سور نور چار پانچ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے نبی کا پروٹوکول بیان کیا سور احضاب کی چھپن نمبر آیت میں کہا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور ہمیں پھر آگے کہا کہ اے مومنوں تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو یہ کتنی برکت کی بات ہے کہ جو اللہ کی سنت ہے وہ ہمیں بھی کہا کہ تم بھی درود و سلام بھیجو اللہ کے رسول کی محبت ان کا عدب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک کتاب سے قرآن نے لازم کر دیا اور سنت بن گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا آپ یہ دیکھیں سور نور کی ترے سٹمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ پیغمبر کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو بلکہ اگر تم آنکھ بچا کے ان کی آواز پر نکل گئے تو تمہارے پر عذاب آئے گا یہ قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو اتنا سخت معاملہ ہے جب یہ مدینے پہنچ کے عزت والوں کو ہم نکال دیں گے قرآن کی ایک آیت ہے تریسٹ نمبر سورت ہے اس کی آٹھ نمبر آیت ہے کہ ہم یہ جو تھا عبداللہ بن عبی کسی سفر میں ایسا ہوا پانیوانی نکالنے پر جھگڑا ہوا تو اس کے موزے بات نکلی تو اللہ رب العزت نے آیت اتار دیے والی کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے جب اس نے بات کہی نہیں کہ عزت والے جو ہیں ان ظلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے مدینے پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماذا اللہ تو اللہ نے آیت اتار دیے اپنی محبت کی کہ ساری عزت جو ہے اللہ نے خود ذمہ لیا رسول اللہ کی عزت کا تو یہاں میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا نے کہیں بھی اپنا پروٹوکول بیان نہیں کیا قرآن میں لیکن رسول اللہ کا پروٹوکول سورہ حجرات میں تو خاص طور سے بہت زیادہ بیان کیا دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز تک ثابت بن قیس کو نہیں دیکھا ایک شخص نے کہا کہ میں نے ان کا حال دریافت کر کے ارز کروں گا جب وہ ثابت کے پاس گئے تو دیکھا کہ سر جھکائے گھر میں بیٹھے ہیں انہوں نے حال پوچھا تو بولے کہ برا حال ہے میں ہمیشہ اپنی آواز انہدت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا تو میری سب نیکیاں مٹ گئیں یہ سن کر وہ شخص حضرت انہم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری کیفیت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم دوزخی نہیں بلکہ بہیشت والوں میں ہو ایسا ہوا تھا کہ سورہ حجرات جب نازل ہوئی نا اس میں سب سے پہلے تو پہلی آیت میں تو اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ اور رسول سے پہلے نہ بولو مطلب کسی بات کے جواب میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ رسولانہ سے تم نہ بولو ثابت اقرام کے لئے دو نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی کہ اپنی آوازوں کو حضور کی آوازوں سے پس رکھنا اونچی نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام معمال غرط ہو جائیں جب یہ آیت ہوئی تو ان کے جو بولنا تھا قید بن ثابت کا زور زور بولتے تھے جیسے بہت سے لوگوں کا گلہ پھٹا ہوتا ہے وہ زور زور بولتے تھے تو انہوں نے بڑا احساس ہوا کہ میں تو نبی کے سامنے بڑی اوچی آواز میں بولتا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا تب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم عبدالعبالعزت نے وہی بات دھروائی ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی دو نمبر آیت سورہ حجرات ہی کی تین نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی ہے کہ جو حجرے کے پاس سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں یہ بے اقل ہیں اگر یہ صبر کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ جب آپ خود بہار آ جائیں تب ہی آپ سے بات کریں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا ہے ملکہ جو آکے کنڈیے کھٹکٹاتے تھے حضور کو اے محمد بہار آؤ ہمیں بات کرنی ہے جو بددو لوگ تھے تو اللہ نے آیت اتار دی حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرمی لیتے لیکن اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مجھے کوئی شرم نہیں آتی حق بات کہنے میں تو اس کے بعد صحابہ اکرام کا رویہ یہ تھا کہ اس طرح سے ناخون سے کٹ کٹ کرتے تھے کبھی کوئی کام بھی ہو خجرے کے دروازے پہ کہ بالکل اس طرح سے بیٹھتے تھے تو یہاں اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں یہ جو میں نے حدیث آگو سنا یہ صحیح بخاری کی حدیث پا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن اکو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار قبلہ بنو اسلم کے کچھ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اسماعیل کی اولاد تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارے باپ بھی تیر اندازی کرتے تھے تم تیر پھیکو میں فلا لوگوں کے ساتھ ہوں یہ سنکا دو گروہ تھے تو ایک گروہ کے ساتھ سننے کا میں ہوں یہ سنکا لوگوں نے ہاتھ روک لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیر کیوں نہیں پھیکتے انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہیں تو پھر ہم کس طرح ادھر تیر چلا سکتے ہیں فرمایا اچھا تیر چلاو میں سب کی طرف ہوں سب کے ساتھ ہوں صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے ایک سورہ مجادلہ ہے قرآن میں اٹھاون نمبر سورہ اس کی بارہ اور تیرہ نمبر آیت میں اللہ نے ایک بار یہ آیت اتاری اٹھاون بارہ نمبر آیت کہ حضور سے جب تمہیں سرگوشی کرنی ہو بات کرنی ہو تو پہلے کسی غریب کو صدقہ دیا کرو اب یہ سارے غریب صحابی صدقہ کسی دیں کہاں سے لائیں پیسے تو اللہ نے آیا اگلی آیت بھی اتاری اللہ نے مجھے پتا ہے تم دے نہیں پانے گا اور میں نے اس چیز سے تمہیں مبرہ کرتی نبی کا اتنا عدب احترام اللہ نے سکھایا اتنا پروٹوکول کہ بات بھی کرنی ہو تو پہلے صدقہ دے تو ہمیں بھی بالکل نبی کی باتوں میں نبی کی حدیثوں میں نبی کے معاملے میں اسی پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزانی کی یہ تب ایمان مکمل ہوگا میں نے آپ کو بہت مشہور کئی بار یہ بات سنائی ہے کہ جب حضرت عمر سے اللہ نے کہ رسول نے بات کہی تھی کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اپنے ماں باپ بہن بھائی بچے مال دولت یہاں تک کہ تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائیں تو ہماری ذات سے بھی زیادہ رسول اللہ ہمیں عزیز ہونے چیئے جب ایمان مکمل ہوگا ایک بار نبی نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تین چیزوں کی محبت سکھا کے جانا صاحب اکرام کو ایک قرآن کی محبت ایک میری محبت اور ایک میرے اہل بیعتی تو نبی کی محبت جو ہے قرآن کی محبت آپ کو اپنے بچوں کو بیٹھا کے سکھانے چاہے اللہ اپنے موبائل سے تھوڑا ٹائم سیو کر کے آدھا ایک گھنٹہ نبی کی حدیثیں نبی کی باتیں اپنے بی بچوں کو لے کے بیٹھیں اور ضرور یہ بات شروع کریں قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی آیتیں اور نبی کی جو باتیں ہیں وہ تمہارے گھروں میں ذکر ہونی چاہیے قرآن کی ایک آیت ہے اس لیے یہ اگر آپ معمول میں لیا ہے تو اس سے آپ کے بچوں کو بڑی معلومات بھی ہوگی اور رسول اللہ سے محبت بھی پڑھیں حالکہ ہم تو بلکل بے بیرہ ہوگئے اگر ٹائم موبائی میں یا ٹی وی میں اپنے کاموں میں لگے ہیں بچوں کی تربیت کی طرف دھیانی یہ مین تربیت ہے نبی حکم دے گئے تین محبت ہے اپنے بچوں کو چکھو اس میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اہل بیت کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ اپنے بچے پوچھو اہل بیت کون ہے جواب بھی نہیں دے سکتے ہم میں بہت سے لوگ نہیں پتہ ہوگا اہل بیت کون ہے نبی کی بیویے بھی اہل بیت ہیں اجواز مطارعہ جنہیں قرآن نے اللہ نے ہماری مائے کہا ان کی محبت بھی ہمارے لئے ایمان کا حصہ ہے حضرت فاطمہ حضرت علی ان کے بچے اور ان سے آگے چلنے والے لوگ اور حضور کی بیویے جس سب اہل بیت ہیں ایک بار حضرت بلال کو جب حضور نے کعبے پہ چڑھا دیا آزان کے لئے تو کعبے پہ تو بچ چاروں طرف کوئی سمت تھی نہیں تو بڑے پریشان کی کہ درموں کر کے آزان دوں جب پہلی بار چڑھایا تو کوئی جواب ہی نہ دے تب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہی طرف رکھ کر کر ملت جو آپ نے ناتوں میں سنا ہوا کعبے کا کعبہ وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی واقعے سے کہا جاتا ہے کعبے آزان کہ کعبے پہ چڑھا کے کس طرف ازان دیں تو حضور نے میں ہی طرف رکھ کر کر کیونکہ کعبے کی طرف مو کر کے ازان دینی ہوتی ہے دو تین چھوڑی اوڑی حدیثیں اور سن لیں درود و سلام سے مطالع انشاءاللہ پھر اس سے بہت سوال جوا کوئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے صحیح مسلمی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ سے زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا جامع ترمیزی کے حدیث ہے حفظت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے جو دنیا میں چکل لگاتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام و درود مجھ تک پہنچاتے ہیں سنن نسائی کی حدیث پاک ہے اب آپ دیکھئے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شہید ہیں جو نبی ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ نبی یہ کہہ کے کہہ کہ میرا امتی کہیں بھی دنیا میں درود بھیجے گا سلام بھیجے گا تو فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ درود و سلام میرے تک پہنچائیں آج کی آخری حدیث حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہیں جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے جامع ترمیزی کی حدیث پاک ہے وہ بھی بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب ممبر شریف پہ چڑھتے ہوئے جبریل امین نے بددعا دی تی تین بددعا یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور کوئی ان پہ درود نہ پڑے تب حضور نے کہا تھا انہوں نے کہا کہ اس کی حلاکت ہو کہ حضور کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے تو حضور نے کہا آمین جیسے فرشتے کی بددعا اور پھر حضور کا آمین کہنا اس لئے جب بھی حضور کا نام آئے تو آپ ضرور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں